سونیا کی گھر کی ڈوڑ بیل پر ہاتھ رکھتے ہی آرزو شدت سے دعا کرنے لگی کاش سونیا گھر پر مجھود نہ ہو حاشم آرزو کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا مگر آرزو کی دعا رد ہو چکی تھی کیونکہ گھر کا دروازہ کھولنے والی سونیا ہی تھی ارے واہ بھئی کہاں تو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فون پر بات کرنے میں نخرے دکھا رہی تھی اور سسرال ہے اچھا نہیں لگتا فون پر یوں باتیں کرنا لیکن میری نرازگی کے ڈر سے آنا پڑا نا سونیا چہکتی ہوئی آواز میں آرزو کا زرد بڑھتا چہرہ دیکھ کر بولی تو آرزو حیرت سے جبکہ حاشم جانج دی ہوئی نظروں سے سونیا کو دیکھنے لگا سونیا خوش اخلاقی سے حاشم کو اندر آنے کا بول رہی تھی تم سے زیادہ بہتر ایکٹنگ تو تمہاری دوست کر لیتی ہے کم سے کم اس کے چہرے سے ظاہر تو نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے واپس گھر آنے کے بعد حاشم آرزو سے بولا اب کی بار آرزو کو غصہ آ گیا میرے خیال میں آپ کسی بہانے کی تلاش میں ہیں کہ میرا کوئی گناہ ظاہر ہو جائے جس کو دنیا کے سامنے لا کر آپ مجھے سولی پر لٹکا دے آرزو کے بولنے کی دیر تھی کہ حاشم نے سختی سے اس کا مو جبروں سے پکڑ کر دبوچ لیا میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے سب چال بازیاں سمجھتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کی جو جا کر تیار ہو ڈینر ہے میرے دوست کے گھر آج رات ہمارا حاشم جھٹکے سے آرزو کا ممو چھوڑتا ہوا بولا تو آرزو بیٹ پر جا کری جب وہ آفیس سے گھر آ رہا تھا تب حاشم کو گمان گزرا کہ تبریز نامی لڑکے کو اس نے اپنے گھر کے پاس دیکھا ہے لیکن حاشم کنفیوز اس لیے تھا کیونکہ وہ تبریز کیونکہ وہ تبریز کا سائیڈ فیس دیکھ پایا تھا اسے کنفرم نہیں تھا کہ وہ تبریز ہی تھا یا پھر کوئی اور جب بھی وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آرزو کو اس کے دوست کے گھر لے کر گیا تھا لیکن سونیا کی باتیں سن کر بھی حاشم کو یقین نہیں آرہا تھا کہ سونیا سچ بول رہی ہوگی کیونکہ آرزو کے چہرے سے اس وقت ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر سونیا نے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو وہ رو دے گی نہیں چاہوں گے میں کہیں بھی آپ کے ساتھ چاہے آپ مجھے سولی پہ لٹکا ڈالے لیکن اب میں آپ کی دوست کے گھر نہیں چاہوں گی آرزو روتی ہوئی حاشم سے بولی تھی امامہ کی وجہ سے آج وہ آنے والی شامت سے بچ گئی تھی امامہ نے جب اپنے موبائل پر آرزو کی گھبرائی ہوئی آواز سنے تو سونیا کو فون کر کر اس نے جو جو سمجھایا سونیا نے حاشم کے سامنے ویسے ہی بول دیا لیکن یہ شخص اتنے ٹہڑے مزاج کا انسان تھا کسی بھی بات پہ اتبار کرنے کے لئے تیار ہی نہ تھا انکار کر رہی ہوں تو میرے آگے جواب دو ابھی میرے ساتھ میرے دوست کے گھر جاؤ گی یا تمہارا سمان کے ساتھ ابھی تمہارے ماں باپ کی دھلیس پر چھوڑا ہوں حاشم آرزو کو بازو سے پکڑتا ہاں اسے میں پوچھنے لگا تو اس کے بازو پکڑنے سے آرزو بولی حاشم پلیس میرا ہاتھ چھوڑیے نہیں کیا کر رہے ایسا سلوک مجھ سے اپنے بازو پر گرتی حاشم کی انگلیوں پر وہ احتجاج کرتی حاشم سے بولی تھی پھر دس منٹ کے اندر سیدھا شرافت سے تیار ہو کر کمرے سے باہر آو یاد رہے وہاں جا کر نہ تو چھوچھوڑی لڑکیوں کی طرح حسس کے باتیں کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی کچھ زیادہ بولنے کی شریف لڑکیوں کی طرح خموش بیٹھی رہو گی تم حاشم اس کو بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو آرزو اپنے لے وارڈ روپ سے کپڑے نکالنے لگی کیونکہ حاشم کی دھمکی پر ماں واپ کے گھر جا کر اس کو کونسا کوئی سکون ملنا تھا شناسہ صدیقی ہر بات کا اسی کو کسور وار ٹھہراتے وہ خطرناک جگہ ہے وہاں مجھو اونچی پہاڑی پر ہیر کو چرتے دیکھ کر صدیقی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آواز دینے لگا لیکن ہیر اس کی آواز سنے بغیر آگے بھرتی چلی جاری تھی ہیر رکھ جو بیٹا واپس لوٹاؤ صدیقی نے ہیر کو ایک بار پھر ہاپ دے ہوئے پکارا مگر وہ تیز رفتار سے آگے بڑھتی رہی تو صدیقی کو بھی اپنی رفتار بھڑھانا پڑی وہ ہیر تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا مگر چاہ کر بھی وہ ہیر تک پہنچ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ہیر کے رفتار اس سے چار کنا زیادہ تھی اور بینہ کسی رکاوٹ کی پرواہ کیے تیزی سے چلتی ہوئی انچائی پر پہنچ چکی تھی ہیر پیچھے بہت گہری کھائی ہے واپس آ جو صدیقی کے اندر مزید چلنے کی سکت نہیں تھی اس کی حمد جواب دے چکی تھی صدیقی وہیں انچی واس میں ہیر سے بولا اب جو بلندی پر پہنچ کر آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھ رہی تھی میں واپس لوٹ کر نہیں آسکتی ابو اب میں واپس کبھی نہیں آسکتی ہیر آنسو بہات ہوئی ناامیدی سے بولی تو صدیقی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہیر کو واپس لانے کے لیے دوبارہ انچائی پر چڑھنے لگا بری طرح ہامتے ہو تھکنے کے باوجود وہ انچائی پر چرتا چلا جارہا تھا کیونکہ یہ ہیر جہاں کھڑی تھی مشکلشتے دو قدم پیچھے ہی ایک گہری کھائی موجود تھی وہ اپنی سب سے چھوٹی جان سے عزیز بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گہری کھائی میں گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا بلا آخر وہ ہیر تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا ابو جب صدیقی ہیر تک پہنچ گیا اسے کہیں بہت دور نیچے سے ہیر کی آواز آئی صدیقی نے پیچھے مر کر دیکھا تو ہیر کافی دور نیچے کھڑی رو رہی تھی ابو واپس آ جائے وہ جگہ بہت خطرناک ہے پیچھے بہت گہری کھائی ہے ہیر کافی دور سے روتی ہوئی صدیقی سے بول رہی تھی تب صدیقی تاجب کرتا دور کھڑی ہیر کو دیکھنے لگا اگر یہ وہاں پہنچی تھی تو پھر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کون تھی وہ اتنی دیر سے کس کی پیچھے بھاگ رہا تھا صدیقی سامنے کھڑی لڑکی نے اس کو پکارا تو صدیقی نے ہیر کی طرف سے نظر اٹھائی اور اس لڑکی کو دیکھا ہیر بیر ساتھا صدیقی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بڑھ بڑھایا وہ بھی ہیر ہی تھی مگر اس کی بیٹی نہیں آہ دیے جانے والے دھکے سے اس کا وجود گہری کھائی میں تہہ در تہہ گرتا نیچے کی جانب جا رہا تھا نہیں ہیر مجھے ماف کر دو خدارہ مجھے ماف کر دو میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ مجھے مت مارو صدیقی نیند میں بڑھ بڑھاتے ہوئے بولے جا رہا تھا صدیقی کیا ہوا ہے آپ کو صدیقی اٹھئے شناز کے برابر میں لیٹا نیند میں خوف سے بڑھ بڑھائے جا رہا تھا شناز کی عواز پر بڑھ بڑھاتا ہوا جاگ اٹھا خوف سے شناز کو دیکھنے لگا کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا آپ نے شناز صدیقی کے شانے پر ہاتھ رکھے اس سے پوچھنے لگی برا نہیں بہت ہی بھیانک خواب تھا شناز تو مانو یا نہیں مانو لیکن میرا دل اندر سے بور رہا ہے جیسے ہیر پریشان ہے معلوم نے مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی مشکل میں ہے صدیقی شناز کے سامنے بولتا اپنے خطشے کا اس کے سامنے اظہار کرنے لگا ایسا کیوں لگ رہا آپ کو صدیقی مجھے بتائیے کیا محسوس کر رہے ہیں آپ شناز صدیقی کی بات پر پریشانس ہی ہوگی اسی تو اندر ہی اندر آرزو کی بھی فکر ہوتی تھی کیونکہ شناز نے محسوس کیا تھا حاشم بھی کافی سخت طبیعت کا انسان ہے میں جو محسوس کرتا ہوں وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا اگر میں نے سوچ لیا میں ہیر کے پاس جاؤں گا اسے جب تک اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ رہو سکون نہیں ملے گا مجھے صدیقی فیصلہ کرتا ہوا شناز سے بولا تو وہ صدیقی کی بات پر خموش ہو گئی دھند کے مرگولے میں چھپی ہوئی وہ رات ایک مشکل ترین رات تھی ہیر پیلس کا بہنونی حصہ سناٹے اور سرار کے سمندر میں گوتہ ازن تھا اس وقت پورا ہیر پیلس رات کی خموشی اور سرار میں دھوپا ہوا تھا یا خواہ کہیں بادلوں کے ٹکڑے اڑا لاتی تب اچانک گرج برس کے ساتھ تر تر بارش شروع ہو گئی شاید یہ بارش صبح تک جاری رہنے والی تھی اچانک آسمان پر بجلی کرکی اور گھریں بادلوں میں شگاف ساپ پڑ گیا اس وقت ہیر پیلس آسمان پر چمکتے ہوئی بجلی کی تیز روشنی میں نہا گیا ایک بار دوبارہ بجلی کرکی لیکن اب کی بار ہیر کے ساپ پر گری وہ نیند میں ڈوبی ہوئی تھی ڈر کے مرے جا کی رات کی اس پہر کمرے میں اکیلی تھی باس نہ جانے کہاں پر موجود تھا اباس کہاں ہیں آپ اباس ہیر خوف کے مارے بیٹھ سے نیچے نہیں اتری تھی اس نے وہی بیٹ بر بیٹھے بیٹھے اباس کو آواز سے دینا شروع کر دی اچانک بیسمنٹ سے آتی بھیانک چیخ کی آواز ہیر کے کان سے ٹکرائی ساتھی جیسے لا تداز چمگادرے بھی مل کر چیخی ہیر خوف کے مارے اباس کو پکارتی ہے بیٹھ سے اتر کر کمرے کی دروازے کی طرف بھاگی وہ بھاگ دے ہوئی رہ دھاری میں آئی تو کسی وجود سے بری طرح ٹکرائی خوف کے مارے ہیر کے موں سے چیخ برامت ہوئی ہیر کیا ہوا ریلیکس میری چان ہیر اباس کے ڈرے سے ہمیں وجود کو بازو میں بھرتا ہوا اس سے بولا ہیر خوف سے اباس کی آنکھوں کو پھر اباس شانے اور سینے کو چھوکا تسلی کرنے کے بعد اباس کے سینے میں موں چھپایا گئی کیوں چھل گئے تھے مجھے کھیلے کمرے میں چھوڑ کر اگر وہ کمرے میں آ جاتا تو ہیر ڈر کے مارے اباس کا گھیلے بار مٹھی میں دبوچے اس سے بولی تو اباس نے ہیر کا خوف دور کرنے کے لیے مزید اپنی پناہوں کا گھیرا اس پر سخت کر دیا کوئی نہیں آئے گا میری ہوتے ہوئے تمہارے پاس ریلیکس ہو جو چلو اپنے بیڈ روم میں اباس ہیر سے بولتا ہو اسے اپنے بازوں میں بھر کر کمرے میں لے گیا ایک مرتبہ پھر بیسمنٹ سے بھیانک چیخ کی آواز نمودار ہوئی درخت کی شاخوں پر بیٹھے پرندے پھر پھڑاتے ہوئے اڑ گئے وہ ہیر نے دوبارہ اپنا موں باس کی سینے میں چھپا لیا اباس یہ کون ہے کون اتنے برے تیری کیسے چیخ رہا ہے ہیر اباس کی سینے میں اپنا چہرہ چھپائے اس سے پوچھنے لگی کیسی چیخ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی میری جان تم ابھی نین سے ڈر کر جاکی ہو اس لئے تمہیں وہم گزرا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آباس بہت پیار عرصے سے بہلاتا ہوا بیٹھ تک لے آیا اس کے ڈر کو وہم کا نام دیتے ہو اباس ہیر کو بیٹھ پر لٹھانے لگا تاکہ ہی دوبارہ سو جائے اور وہ خود بیسمنٹ میں جا سکے کیونکہ تیز تفانی بارش کے خوف سے بیسمنٹ میں مجود وجود بھی ڈر کے مارے چیخ رہا تھا اس وقت تیز بجلی چمک رہی تھی بہت تفانی بارش ہو رہی تھی کیا یہ بھی میرا وہم ہے نہیں نہ تو پھر ہیر پیلس کے اندر سے آتی یہ چیخوں کی آواز جنہیں میں بہ آسانی سن سکتی ہوں یہ میرا وہم کیسے ہو سکتی ہیں آباس میں پاگل نہیں ہوں نہ ہی میں پاگل ہونا چاہتی ہوں لیکن میں اس طرح سے پاگل ہو جاؤں گی ہیر آباس کی بات پر آباس سے بولی تو آباس نے دوبارہ سے اسے اپنے حسار میں لے لیا ہیر پلیز اس وقت ساری باتیں ذہن سے نکال دو بحث کے بغیر سونے کی کوشش کرو میں یہی ہوں تمہارے پاس آباس چاہتا تھا ہیر اس وقت سو جائے وہ ہیر کا سر اپنے سینے پر رکھ کر ہیر پر کمفر ڈال کر خود بھی بیٹ پر لیٹ گیا باہر پھر ایک دم بجلی کر کی جس کا اکس پردوں پر پڑا کمرہ ہی اکدم روشن ہو کر پھر اندھیرے میں ڈھوپ گیا بیسمنٹ سے مسلسل چیخوں کی واضح آ رہی تھی آباس سے محسوس کیا ہیر اس کے سینے پر سر رکھے کھٹکی کی طرف دیکھ رہی تھی ہیر نے اس کی شٹ کو بھی سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچہ ہوا تھا آباس جانتا تھا اس طرح وہ خوف سے بلکل بھی نہیں سو پائے گی ہیر ایک منٹ آباس ہیر کا سر اپنے سینے سے ہٹا کر بیٹ کی سائٹ دراز میں سے کچھ نکالنے لگا یہ کیا ہے آباس کیا کر رہے آپ نہیں یہ میں نہیں لگاؤں گی بلکل بھی نہیں لگاؤں گی آباس میں پاگل نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں آباس آباس کے سامنے ہیر کا احتجاز زیادہ نہیں چلا آباس اسے نیند کا انجیکشن دے چکا تھا مجھے ماف کر دو میری جان مگر ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ میں چہتا ہوں تم اس وقت بھی نہ خوف کے سکون سے سو جاؤ ہیر کے اپنے چہرے پر شکوہ کنا نظرے دیکھ کر آباس اسے بولتا چند سیکنڈ بعد ہیر آکے بند کیے سو گئی اس سے پہلے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا کمرے کا دروازہ بجا اسے بھی نیند کا انجیکشن دیا ہے میں آ رہا ہوں فرگبی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر آباس وضاحت دیتے ہوئے بولا اسے وضاحت دینا خود بھی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اس نے فرگبی کو وضاحت دی تھی شیر باس اب آپ کے دل کی طرح آپ کی ترجیحات بھی بدل رہی ہیں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس وقت آپ کی پہلی ترجیح آپ کی بیوی نہیں بلکہ اس کی ذات ہونی چاہیے جسے اس وقت سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے اور اس کا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے فرگبی عباس سے بولتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف چلے گئی تھی عباس گہرا سانس لے کر ہی پر نظر ڈالتا ہوا خود بھی فرگبی کے پیچھے چلا گیا صبح کا آغاز ہوتے ہی آرزو کی آنکھ کھلی آج حاشم کو تھوڑا لیٹ آفیس جانا تھا وہ آرزو سونے سے پہلے رات میں ہی بتا چکا تھا تاکہ آرزو اس کو جلدی نہ جگائے آرزو اپنے برابر سوئے حاشم کو دیکھنے لگی اچھی شکل و صورت و جاسب نظر آنے والے یہ شخص کافی غسیلہ سخت طبیعت رکھنے والا انسان تھا اتنے دنوں میں ابھی تک آرزو نے اس کا مسکراتا ہوا خوشگوار موڑ نہیں دیکھا تھا نظر نے مسکراتا ہوا یہ کیسا لگتا ہوگا آرزو حاشم کو دیکھتے سوچنے لگی پھر خود ہی اپنی سوچ پر ملامت کر دی بیٹ سے اٹھ گی بھلا اس کو کیا ضرور تھی ایسے بدتمیز و بدتزیب انسان کے بارے میں سوچنے کی جو اس کو پسند ہی نہیں کرتا تھا وہ فریش ہونے کے بعد ہال میں پہنچی ابھی تک گلنار آیوب خان بھی نہیں جا گئے تھے ہال بلکل سنسان پڑا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بچنے لگی آرزو رڑ کے مارے چند قدم کے فاصلے پر رکھے ٹیلی فون کو دیکھنے لگی اس وقت حاشم بھی گھر پر مجود تھا اس سے پہلے کوئی جاگتا آرزو فون کا رسیور اٹھا چکی تھی میں اچھی طرح جانتا تھا جب رات میں مجھے نیننی آئی تو تم کیسے چین سے سو سکتی ہو بچین نہیں ہو رہی ہوگی تمہیں بھی جب ہی تو اس وقت جاگ رہی ہو میری طرح تم کتنا بھی غصہ کر لو مجھ پر مگر اپنے دل میں چھپی میری محبت سے انکار نہیں کر سکتی آرزو تبریش کی باتیں سن کر آرزو کے تن بدن میں آگ لگ گئی میں ہر روز صبح اسی ٹائم چاگتی ہوں کیونکہ صبح کے وقت حاشم کو آفیس جانا ہوتا ہے وہ تمہاری طرح بیکار آدمی نہیں ہے تم بھی محبت کے چکر میں پڑھ کر اپنی زندگی برباد کرو بلکہ کوئی جاب تلاش کرو اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی لاؤ اپنے ماں باپ کا خیال کرو اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو خدارہ مجھ پر ترس کھاؤ یہاں فون مت کیا کرو تم حاشم کی طبیعت نہیں سمجھتے وہ مجھے مار ڈالیں گے تم سے بات کرتا دیکھ کر اب مجھے اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے خدا کا واسطہ ہے مجھے سکون سے جھینے دو تمہاری محبت کو لے کر نجانے کتنی کڑوی کسیلی باتیں تانزہ و تانے میں سن چکی ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہاں بار بار فون کر کر میری پریشانیوں میں مزید اضافہ مت کیا کرو آرزو آہست آواز میں تبریز کو سمجھانے لگی نجانے وہ سن رہا تھا کہ نہیں مگر آرزو کو اپنی پشت پر آہٹ سی محسوس ہوئی تھی اس نے فوراں پلٹ کر دیکھا جیسے اس کے بیڈروم کا دروازہ کھلا آرزو سے پہلے ہی رسیور رکھ چکی تھی حاشم کو کمرے سے باہر نکلتا تب تک آرزو اپنے گلے سے چین اتار کر اپنے چہرے کے تاثرات بھی نارمل کر چکی تھی حاشم آرزو کو ٹالیفوں کے پاس کھڑا دیکھ کر چلتا ہو اس کے پاس آیا کیا کر رہی تھی اتنی صبح ہال میں حاشم آمول کی طرح ماتے پر شکن سجائے اس سے سوال کرنے لگا وہ اس قدر سخت گی شکی مزاج انسان ہرکس نہیں تھا مگر جس طرح کا اس لڑکی کا ایمج اس کے صحیح میں بن چکا تھا وہ شہر ہونے کی حیثیت سے اس لڑکی کو ذرا بھی رائے دینے کیلئے تیار نہیں تھا یہ چین گر گئی تھی اسی کو تلاش کر رہی تھی آرزو نے پہلے سے سوچ ہوئی بات اس کے سامنے رکھ کر اپنی ہتھیلی بھی آگے کر دی جس میں اس کی گلی کی چین مجود تھی مگر حاشم سجیدہ نظروں سے اس کی ہتھیلی پر ڈال کر شک بھری نظروں سے ٹیلی فون کو دیکھنے لگا جس کی گھنٹی بجی تھی کہ نہیں یہ بات اسے کنفرم نہیں تھی کیونکہ اس وقت وہ گہری نیند میں تھا آپ پلیز مجھے یہ چین پہنا دے حاشم کی چہرے پر شک کی پرچھائیاں دیکھ کر آرزو اس کے دماغ دوسری طرف لگانے کی گرس سے بولی کیوں تمہارے ہاتھ نہیں ہے کیا حاشم سجیدگی سے آرزو کو دیکھ کر پوچھنے لگا لڑکیوں کی یوں دل لبھانے والی اداوں سے وہ خوب واقف تھا پھر بھلا کیوں اس لڑکی کی باتوں میں آ جاتا جی میرے پاس دو ہاتھ ہے انہی ہاتھوں سے میں از روز آپ کے کام بھی کرتی ہوں آرزو حاشم کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی تو میرے کام کر کر احسان کرتی ہو مجھ پر حاشم سجیدہ نظر اس پر ڈالتا ہوا پوچھنے لگا آرزو کا دل چاہا وہ اس آدمی کا دماغ درست کر دے احسان نہیں کرتی آپ کا کام کرنا میرا فرض ہے میں نے بس یوں ہی آپ سے ایک بات کہہ دی تھی آپ دل پر مت لیں ہاتھ کی مٹھی میں چین دبائے اس کی ایٹیٹوڈ پر لانت بھیجتی ہوئی آرزو وہاں سے جانے لگی میں ایسی بے بسیر اس کا ذہن فون کی طرف سے اٹھانے کے لئے ایسا کر رہی تھی سنو حاشم کی ہواس پر آرزو کے قدم دھویں وہ پلٹ کر حاشم کو دیکھنے لگی تب ہی حاشم سنجیدہ تاثرہ چہرے پلائے اس کے پاس آیا آرزو کے ہاتھ سے چین لیتا ہوا اس کے گلے میں پہنانے لگا اس وقت حاشم کی نظریں آرزو کے چہرے پر جبکہ آرزو کی نظریں حاشم کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی نظر آرزو کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی کیا ضرورت تھی کل اتنا بندھن کر میرے دوست کے ہاں جانے کی منع کیا تھا نا تمہیں کتنا تیار ہو کر باہر مت جاہ کرو حاشم نے کل رات تو اس کی تیاری پر کوئی اتراث نہیں گیا تھا مگر اس وقت وہ آرزو کو چین پہناتنے کے ساتھ اس کے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے بولا لیکن چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے میں سختی کا انسر نہیں لا سکا تھا کل آپ نے میری تیاری دیکھی حیرت کی بات ہے مجھے تو لگا آپ میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھتے آرزو مصنوعی حیرت کرتی ہاشم کو دیکھ کر تنسیہ بولی ڈیپ ریڈ کلر کی شیٹ کے ساتھ گرین شپون کا ڈبٹا جو تم نے کندے پر ایک سائیڈ پر لیا ہوا تھا مجھے پسند نہیں آیا اس سٹائل میں تمہارا ڈبٹا لینا کیونکہ تمہاری شیٹ کی فٹنگ کافی زیادہ تھی آئندہ خیال رکھنا بالوں کو ہلکا کل کر کر تم نے انہیں باندھنے کی زہمت نہیں کی تھی آئندہ مجھے اس بارے میں دوبارہ نہ بولنا پڑے کہ اب تم کہیں بھی جاؤ تمہارے بال بندے ہوئے ہونے چاہیے اور جو تم نے لپسٹک لگائی تھی ریڈ کلر کی وہ کافی ڈارک تھی بلکل سوٹ نہیں کر رہی تھی تم پر اس لئے آئندہ تم ریڈ کلر کی لپسٹک بلکل نہیں لگاؤ گی آشم کی نگاہیں ابھی بھی اس کے ہونٹو پر مرکوز تھی وہ بولتا جا رہا تھا آردو کو حیرت ہو رہی تھی اتنا باری برینی سے تفصیلی جائزہ آخر اس نے کس وقت لیا اس کے لپسٹک کے رنگ سے کپڑوں کی فٹنگ تک کو نوٹ کر چکا تھا اگر آپ کو میرے تیار ہونے پر اتراز ہے تو آپ ماں جسے شکوا کریں ان کی کہنے پر ہی میں تیار ہوئی تھی اس بات کے لئے آپ مجھ پر سختی نہیں کر سکتے جس معاملے میں میں خود بے بس ہوں آردو حاشم کی نظر اپنے ہونٹو پر دیکھ کر اسے بولی حاشم کی بہکی نظروں کو اپنے ہونٹو پر دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کی اپنی نگاہیں حاشم کی ہونٹو کی طرف اٹھنے کی اس تاخی کر بیٹھی جن کو حاشم کی نظروں نے جانچ لیا اور بے بس انسان مجبوری کی عالم میں وہ کر کر زیرتا ہے اس نے سوچا بھی نہ ہو حاشم بولتا ہو آردو کے ہونٹو پر جھکا اور اپنے تشنا لبوں کی پیاس آردو کے ہونٹو سے بجھانے لگا جگہ حاشم کی اس عمل پر آردو کرنٹ کھا کر پیچھے اٹھنے لگی مگر اس سے پہلے حاشم نے آردو کے وجود کو اپنی گریفت میں لے لیا کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے ہونٹ آردو کے ہونٹ سے جدہ کرنے کے بعد حاشم آردو سے سوال کرنے لگا جبکہ حاشم کے سوال پر آردو نہ سمجھنے والے انداز میں حاشم کو دیکھنے لگی میرا مطلب تھا صبح صبح اپنے بروائی فرنڈ سے فون پر بات کر کر کیسا محسوس کر رہی ہو حاشم اب کی بات چپتے ہوئے لہجے میں آردو سے سوال کرنے لگا کیونکہ جب اس نے آردو کو چین پہنانے کی گھر سے آواز دی تھی وہ ٹیلی فون کا رسیور دیکھ چکا تھا وہ اس وقت گھپراہٹ میں آردو غلط رکھ چکی تھی وہ آردو کا خود سے مخاطب ہونا چین پہنانے کا بولنا سمجھ چکا تھا آردو یہ سب اس کا مائن ڈیورٹ کرنے کے لیے بول رہی تھی آپ غلط سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آردو کا جملہ مکمل نہیں ہوا اس نے پہلے حاشم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکل لیا تم ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو حاشم آردو سخت لہجے سے بولا تھا اور اسے کھینجتا ہوا ٹیلی فون کے پاس لے آیا جہاں اس نے آردو کی وائس ریکارڈنگ چلا دی تبریز سے اپنی بات چیز سن کر آردو اپنے جھوٹ پر زمین میں گر گئی اس کا تھوڑی دیر پہلے حاشم سے باتیں بنانا حاشم کی توجہ ٹیلی فون کی جانب سے ہٹانا ساری محنت رائے گا گئی تھی سامنے کھڑے آدمی کو بھی اتنی احسانے سے چلا نہیں سکتی تھی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک تھا ہاں یار میں نے تم سے اس تبریز نامی لڑکی کا ذکر کیا تھا وہ کافی ڈھیٹ لڑکا ہے ایسے خالی دھمکیوں سے وہ سیدھا نہیں ہوگا اب بھی باز آنے کی بجائے تنگ کیے جا رہا ہے ایسا کرو چار پانچ دن کے لیے اسے حوالات کی ہوا کھلا دو جب ڈنڈو سے اچھی طرح اس کی خاطر مدارت ہوگی تو شاید کچھ اکل آ جائے حاشم موبائل پر بول رہا تھا جبکہ آردو کی روح فنا ہونے لگی تبریز تو بچنے والا نہیں تھا نہ جانے اب حاشم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا آردو سوچ رہی تھی تب حاشم نے بات ختم کر کر اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ہو اس کا بازو سے پکڑا اب مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اس کمینے انسان کی تو پولیس اچھی طرح توازو کرے گی لیکن مستق تم بھی ہو اصولاں تو تمہارے عشق کا خمار بھی ڈنڈوں سے نکالنا چاہیے میرا منع کرنے کے باوجود کیسے بات کرنے کی حمد کی تم نے اس گھٹیا قسم کے لڑکے سے حاشم آرزو کا بازو سے پکڑے سختی سے لہجے میں بولا تھا یوں اس کو پکڑے اپنے کمرے میں لے جانے لگا حاشم آرزو کو کمرے میں لاکر بیٹ پر دھکیل چکا تھا اور وارڈروپ سے بیلٹ نکالنے لگا جیسے دیکھ آرزو کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی حاشم پلیس میری بات سن لے آپ نے اس ریکارڈے میں کہاں سنا کہ میں نے اس کی بات کو بڑھاوا دیا ہے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کر ہوئی ہاں میں نے آپ کے منع کرنے کے باوجود سے بات کی لیکن صرف آپ کی در کی وجہ سے اس کو سمجھانے کی خادر پلیس مجھ پر ظلم مت کیجئے میری گلتی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کی دی جانے والی اتنی سخت سزا مت برداشت کر پاؤں گی میں آرزو حاشم کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر روتی ہوئی اپنے حق میں بولی تو حاشم نے غصے میں بیلٹ دروازے پر ماری آرزو کو دونوں بازوں سے پکڑک اپنے سامنے کھڑا کیا میں کیسے یہ سب برداشت کرتا ہوں کبھی اس بات کا تصور کر کر دیکھو میری بیوی کا شادی سے پہلے افیر رہا پھر اب مجھ سے شادی کے بعد وہ اپنے بوائی فرنڈ سے کونٹیکٹ میں ہے سوچ موسیقی